ہیلو فرینڈز میں مکہ شہدری اگوار پھر سے آپ لوگوں کا سوادت کرتا ہوں آپ لوگوں کے اپنے ہی چینل مکی کلاسز میں دنگائز آز کا یہ ویڈیو ہمارا رابین انڈی پی سی کے پریویس ایر کوشن پیپر پر بیسڈ ہے جس میں میں دوستو اٹھارہ اپریل دوہزار سولہ کو سیفٹ ٹو میں ہوئے پیپر کو سورف کروانے والا ہوں جس میں میں نے میٹ کا کوشن سلیکٹ کیا ہے جس میں دوستو تھرٹی کوشن میں نے لیا ہے ویسے رابین انڈی پی سی کے پیپر میں تیس کوشن ہی پوچھے جاتے ہیں میٹ سے ریلیٹیڈ تو دوستو اس تیس کوشن کو میں نے سلیکٹ کیا ہے جو کی اٹھارہ اپریل دوہزار سولہ کے سیفٹ ٹو میں پوچھا گیا تھا تو دوستو ان تیس کوشنوں کو دو پارٹ میں میں کور کروں گا یہ میرا پہلا پارٹ کا ویڈیو ہے جس میں میں پندر کوشن کو لیا ہوں اس سے کیا ہوگا دوستو جو ہے ویڈیو ہے وہ زیادہ لمبا نہیں بنے گا اور آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے آپ لوگ اچھی طریقے سے میرے ہر ایک کوشن کو صحیح سے سمجھ سکو گے ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو پر لاش تک بنے رہیے گا اور دھیان سے ضرور دیکھئے گا میرے اس ویڈیو کو تاکہ آپ لوگوں کو آگامی جو پیپر ہونے والا رر بی انٹی پی سی کا اس میں دوستو آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا مل سکے آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے کس طرح کا کوشن آتا ہے ٹھیک ہے بائک کا مولی جو ہے وہ پچاس پرشنٹ بڑھ جاتا ہے یادی پہلے اور دوسرے مالک کو کرمسہ دس پرشنٹ تیس پرشنٹ لاب ملتا ہے تو تیسرے مالک دوارہ عرجت لاب گیاد کیجئے تو دوستو کوشن کو دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے یہاں پر دیکھئے لکھا ہے ریتیش نے پورانی بائک خریدی ٹھیک امال لیتے ہیں وہ سو روپے میں بائک خریدی تھی تین مالکوں کے مالکوں کے مالک سے گزننے کے بعد بائک کا مولیہ پچاس پرشنٹ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر دوستو پچاس پرشنٹ جب بڑھے گا سو کا تو ایک سو پچاس روپے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سے یادی پہلے اور دوسرے مالک کو کرمسہ دس اور تیس پرشنٹ کا لاب ملتا ہے تو تیسرے مالک دوارہ عرجت لاب گیاد کیجئے تو مان لیتے ہیں پہلا جو مالک ہے وہ سو روپے میں بائک خریدہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد سے اس کو کب دس پرشنٹ کا لاب ہوگا جب وہ ایک سو دس روپے میں بیچے گا بائک کو ٹھیک ہے ایک سو دس روپے میں بیچا اس نے دوسرے کو ٹھیک ہے دوسرے کو بیچا اب دوسرے کو 30% لاب پہنچے گا تو ایک سو دس کا 30% کتنا آئے گا ایک سو دس کا جب آپ لوگ نکالیں گے 30% تو آئے گا 0 سے 0 کا انسیل گیا رہتی ہیں 33 ٹھیک ہے تو 33 میں 110 ایڈ کریں گے تو 143 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک سو تیرالیس روپے میں بیچے گا تو اس کو تیس پرشنٹ کا لاب پہنچے گا دوسرا والا اب یہ تیسرے والی کو بیچ دیا ایک سو تیرالیس میں تیسرے والی نے لے لیا ٹھیک ہے تب اس کو تیس پرشنٹ کا لاب پہنچ گیا تو تیسرے کے پاس آیا ایک سو تیرالیس روپے میں تو یہ ایک سو پچاس روپے میں بیچے گا تو اس کو کتنے پرشنٹ کا فائدہ ملے گا وہی پوچھا ہے کوششن میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کتنا ہے 150 روپے میں بیچے گا ٹھیک ہے یہ بیچ رہا ہے تو کتنے کا اس کو لاب پہنچ رہا ہے تیسرے والے کو کیول ٹھیک ہے تو 150 43 کریں گے جب آپ لوگ 150-143 کریں گے تو 7 آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں گے دوستو یہ جو 7 ہے وہ 143 کا کتنا پرشنٹ ہے تو 7 گوڑے 100 بٹے 143 ٹھیک ہے جب اس کو آپ لوگ کاٹیں گے تو آپ لوگ آئے گا 4.9 کتنا آئے گا 4.9 آئے گا ٹھیک ہے تو 4.9 آپ لوگ کا یہ آئے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کا دیکھیں یہاں پر دیا ہے option میں 4.9 کا اس کو لاب ارجیت ہویا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر option number C آپ لوگ کا صحیح ہو جائے گا تو numbering والے میں دیکھیں گے آپ لوگ numbering والے میں 2 والے میں C ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا بالکل right answer ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیئے بڑھتے ہیں next question کی طرف امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پہلا question سمجھ میں آیا ہوگا تو دوسرا question یہ رہا وہ سادھاران بیاج در گیات کریں جس پر ایک دھنراسی سادھاران بیاج کی در سے 10 ورس میں 5 گونی ہو جاتی ہے مال لیتے ہیں کوئی 100 روپے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے 100 روپے لے لیتے ہیں اب وہ سادھاران بیاج در گیات کریں جس پر ایک دھنراس سادھاران بیاج کی در سے 10 ورس میں 5 گونی ہو جاتی ہے یہ مطلب کہ 500 ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے 500 ہو جا رہا ہے کوئی بھی 100 روپے ہے ہے اب بیاج اس کا کتنا آگیا اگر بنیاد نکالیں گے تو 500 مینے سے 100 نکالیں گے تو 400 آئے گا ٹھیک ہے تو 400 بیاج ہو گیا تو 400 10 ورس میں لگا ہے نا 10 ورس میں یہ بیاج آیا ہے اس میں ایڈ ہوئے 100 میں تبھی 500 ہوئے 5 گناہ ہوئے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے 10 ورس میں ہوا ہے تو 400 بٹے 10 کر دیں گے 400 بٹے 10 جب کریں گے تو 40 آئے گا ٹھیک ہے تو 40% آپ لوگوں کا یہیaa answer ہو جائے گا ٹھیک ہے تو a والا آپ لوگوں کا بلکل right answer ہو جائے تو ٹو والے میں اے ہے تو یہ ٹو والا اپسن اپنوں کا صحیح ہو جائے گا اوکے تو چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف تو دوستو یہ رہا ہمارا نیکسٹ کوشن ٹھیک ہے ایک منٹ تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ کوشن یہاں پر دیا گیا ہے دوستو اے ایک کام کا دو بٹے پانچ باغ ایک زینوں میں پورا کرتا ہے اس کے بعد وہ بی کو بلاتا ہے اور وہ ایک ساتھ چھے دنوں میں سیس کام کو سماپت کر دیتے ہیں یادی بی اکیلے سو بٹے چھے دن لیتا ہے تو ایکس کا مان یاد کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو دیا گیا ہے اے زو ہے یہاں پر دھیان سے دیکھیں گا اے زو ہے وہ دو بٹے پانچ باغ ٹھیک ہے دو بٹے پانچ باغ کسی کام کا کتنے دن میں پورا کر رہا ہے ایکس ڈیز میں ٹھیک ہے تو جو اے ہے وہ ایک کام کتنے دن میں کرے گا ٹھیک ہے ایک کام کتنے دن میں کرے گا تو یہاں پر آپ لوگوں کا ایکس ہے دو بٹے پانچ اس کے نیچے آ جائے گا ایکس بٹے دو بٹے پانچ ٹھیک ہے تو ایکس گوڑے یہاں پر پانچ اوپر چلا جائے گا اپنے ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے اتنے دن میں یہ کرے گا ٹھیک ہے ایک کام ایکس گوڑے پانچ بٹے دو دن میں کرے گا اس کے بعد سے بی یہاں پر دیا گیا ہے اس کو ہم ہٹاتے ہیں اس کے بعد سے بی دیا ہے بی جو ہے وہ کتنے دن میں کر رہا ہے ایک کام بی جو ایک کام ہے وہ کر رہا ہے سو بٹے چھے دن میں کتنے دن میں سو بٹے چھے دن میں تو دوستو ہمارا جو یہ ایک دن کا ورک نکل کے آیا x into 5 by 2 اور بی کا ایک دن کا ورک نکل کے آیا 100 upon 6 تو یہاں پر دوستو آپ لوگ اس کا LCM لے لیتے ہیں اے کا یہاں لکھ لیتے ہیں اور بی کا دن کا کام یہاں پر لکھ لیتے ہیں اے کا ہو جائے گا x گوڑے پانچ بٹے دو اور اس کا ہو جائے گا 100 upon 6 ایک دن کا ورک اب جب اس کا LCM نکالیں گے تو اس کا آئے گا LCM 100x اوکے 100x آئے گا اب دوستو 100x x گوڑے 5 by 2 کا ملٹیپلائی کس میں کرے کہ 100x آ جائے تو 40 میں جب ہم لوگ x into 5 upon 2 کا ملٹیپلائی کریں گے تو 100x آئے گا کیسے اس میں جب مال یہ 40 کا ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 22 دونہ 40 20 پچے 100 100x آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو اس طرح اس کو کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد سے یہاں پر 40 آ گیا اس کے بعد سے دوستو 100 upon 6 کا کس سے ملٹیپلائی کریں گے 100x آ جائے تو یہاں پر دوستو آپ لوگ 6x سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو 100x آ جائے گا تو یہاں پر 40 ہو گیا یہاں پر 6x ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد سے دوستو اب دونوں کا جو یہ ہے یہاں پر دیا ہے آپ لوگ کا اگر وہ 1x7 مل کر 6 دنوں میں 6 کام کو سماپت کرتے ہیں ٹھیک ہے دیا گیا ہے یہاں پر دیکھئے a plus b کا جو 6 کام کتنے دن میں سماپت کرتے ہیں 6 دن میں کتنے دن میں 6 دن میں کرتے ہیں تو آپ لوگ a plus b کا یہاں پر 1 دن کا ورک نکالیں گے 6 دن میں کام پورا کر رہے ہیں تو 1 دن کا ورک کتنا ہو جائے گا اور 6x اس کو add کر لیں گے ٹھیک ہے a plus b کا a plus b کا 1 دن کا ورک ٹھیک ہے 1 دن کا ورک آپ لوگ کا 40 plus 6x ٹھیک ہے اس کو add کر لیں گے اس کے بعد اگر 1 دن کا ورک یہ ہے تو دیا گیا ہے اس کا 6 دن میں پورا کر رہے ہیں تو 6 دن کا کتنا ہو جائے گا تو 40 plus 6x اس کو آپ لوگ دوستو گوئے 6 سے multiply کر لیں گے جب 6 سے multiply کریں گے تو 6 چوک کو 24 240 یہ ہو جائے گا 6 چوک 36 36x یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ لوگ copy پہ اس کو note کرتے ہوئے چلیے گا ٹھیک ہے اس میں جگہ نہیں ہے اس لیے ہم کو دکت ہو رہی ہے تھوڑی سی اس کو سمجھانے میں ہمیشہ اس کو مٹانا پڑ رہا ٹھیک ہے تو 240 plus 36x ہو جائے گا اس کے پاس سے دوستو یہ آ گیا اس کے 6 دن کا اس کے پاس سے کیا کریں گے آپ لوگ یہاں پر آپ لوگ 1 منٹ تو دوستو یہ جو آپ لوگ کا نکل کے آیا تھا 240 240 plus 36x ٹھیک ہے یہ دوستو 6 دن کب کام ہے اے کی کام کرنے کے بعد جو اے پلس بی مل کے کام کیے تھے وہ کام ہے ٹھیک ہے 6 دنوں میں اور ٹوٹل ورگ کتنا نکالے تھے ہم لوگ تو 100x نکالے تھے ٹھیک ہے کتنا نکالے تھے 100x 100x سے اس کو minus جب کریں گے 240 plus 36x کو تو کتنا آ جائے گا 100x minus 240 minus 36x اب یہ minus کیسے آیا تو minus plus مل کے minus ہوتا ہے 36x آگیا اس کو دوستو 100x 36x minus کریں گے تو 64x آ جائے گا ٹھیک ہے minus 240 ٹھیک ہے اتنا آ گیا اس کے بعد سے دوستو آپ لوگ کیا کریں گے یہ جو آپ لوگ کا x ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگ کا x ہے ایک منٹ تو دوستو یہاں پر پوچھا ہے یہاں پر دیکھیں اگر آپ پڑ پا رہے ہوں گے تو یہ ایک کام کا دو پٹے پانچ بھاگ x دنوں میں پورا کر رہا تو وہ x کمان پوچھا ہے ٹھیک ہے تو x کمان نکالنے کے لیے آپ لوگ کیا کروگے جو 64x آیا تھا 64x اور مائنس دو چالیس ٹھیک ہے مائنس دو چالیس اب ایک دن کا ورک آپ لوگ نکالے تھے چالیس تو چالیس سے آپ لوگ کیا کریں گے بھاگ دیں گے جب چالیس سے بھاگ دیں گے تو کتنا آئے گا آپ لوگ کا دیکھ لیجئے چالیس کا ملٹیپلا اس میں ہو جائے گا تو چالیس x ہو جائے گا ایک کو 64x مائنس دو سو چالیس ٹھیک ہے اس کے بعد سے آپ لوگ ک کا اتنا آگیا اس کے پاس آپ لوگ یہاں پر دو سو چالیس کو ادھر لے آئیے گا جو آپ لوگ نے لکھا تھا یہاں پر چالیس x equal to 64x آ مائنس دو سو چالیس اب کیا کریں گے اس x والے کو ایک طرف کر دیجئے اور دو سو چالیس کو ادھر اور یہاں پر 240 اب یہاں پر x کی ویلو کتنی ہو جائے گی 240 بٹے 24 ٹھیک ہے جب کاٹیں گے تو 10 آ جائے گا تو x کی ویلو کتنی آ رہی ہے x آ رہی ہے آپ لوگ کی 10 ٹھیک تو x کی ویلو 10 آ رہی ہے تو یہی ہو جائے گا آپ لوگ کی مائنس کریں گے 4 3 یہاں پر add 6 اور 4 3 6 اور 8 کو جب add کریں گے تو 21 آئے گا اس کے بعد یہاں 7 اور 7 اس کو add کریں گے تو 22 آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں گے وہ minus کریں گے تو 1 آ جائے گا ٹھیک تو 1 آ رہا ہے تو یہ بیباز نہیں ہوگا اب 2 آئے گا even والے کو add کریں گے تو آئے گا 21 ٹھیک ہے اور جب odd والے کو add کریں گے تو آپ لوگ کا آ جائے گا 17 جب اس کو minus کریں گے تو 4 آئے گا تو یہ بھی آپ لوگ آئے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہو جا رہا ہے تو یہاں پر آپ لوگ آپ لوگ آئے گا تو یہاں پر دیکھئے third والا جو ہے اس میں س والا option ہے تو آپ لوگ کا بالکل right answer ہو جائے گا چلیئے بڑھتے next question کی طرف تو next question جو آپ لوگ کا screen پر یہاں پر دیا ہے 15 پر 6 پڑھو کا مادیا 14 ہے ٹھیک ہے 3 اور پر چھے پڑھو کو سامل کیا گیا اور نیا مادیا 13 ہو جاتا ہے تو 3 نیا پر چھے پڑھو کا مادیا کیا پر آجائے گا ٹھیک ہے تو 10 سے 60 کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ لوگ کا آجائے گا 10 کا آجائے گا 6 6 اس کے بعد 3 سے جب اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 60 کو تو آپ لوگ کا آجائے گا 20 اور 20 سے ڈیوائیڈ کریں گے 60 کو آپ لوگ کا آجائے گا 3 ٹھیک ہے 23 63 63 60 60 10 60 ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ میں 6 جائے جائے 30 کا 2 ratio 1 2 2 1 2 2 3 3 ہو جائے گا 30 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 10 آئے گا ٹھیک ہے اگر 2 ratio 30 کا ملا رہے ہیں تو 10 20 20 20 20 20 60 % 1 ratio 1 ratio n tiếp 60 3 20 20 20 20 20 20 20 Mr. % 00 ryan 0 a okay tom 240 30 ryan تو دوستوں نے اسٹووشن آپ لوگوں کا یہ رہا ہے اسکرین پر یہاں پر دیا گیا ہے دوستو یہ دینائن کوس اے پلس ٹیلتھ سائن اے ایکول ٹو فپٹین ہے تو کورٹ اے کا مان گیاد کریں ٹھیک ہے کورٹ اے کا مان گیاد کریں تو یہاں پر دوستو آپ لوگوں کا اس طرح کا کوشن جو ہے آپ لوگوں کا سیکنڈوں میں چھٹکیوں میں سالو ہو سکتا ہے دوستو آپ لوگ کیا کرو گے کورٹ کی جو ویلو ہوتی ہے ساری ٹھیک ہے یہاں پر کورٹ کی جو ویلو ہوتی ہے آپ لوگ کی ہوتی ہے یہاں پر کاٹ ہے کورٹ کی جو ویلو ہوتی ہے کہ وہ ہوتی ہے دوستو کس اے کس اے آپ An ain dif 예 ڈیک ہے یہ value ہوتی ہے یہاں تو کورٹ کورٹ کی کہا کٹ ھٹ آ bye저根 صانہ تھیٹا ٹھیک ہے تو یہاں پر خوفے Something یہ سابات funcion Review off Sin seina ہو جائے گا ٹھیک ہے تو co Danke Value کیتنی دیں گا ہے یہاں Heなら Nine elimin جائے گا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر Nine ہو جائے گا آپ لوگوں کا ہوں تاکن test ein جزائی دھے گا ہے خو بھی یہ اٹھين ہے ان这是۱۵ ہے تو 9 اٹھا مane ٹوائے گا اMatonne ہو جائے گا اب اسکو کاٹنگے تھری سے تو 33 جانانت نہیں 34 جات ٹوہران پر کس کو آمندہ نکل کے آ جائے گا 3 اپن Lore یہ آپ لوگوں کا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کا کوشن آپ لوگوں اس طرح سے solve کریے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر option number a والا آپ لوگوں کا بالکل write answer ہو جائے گا numbering والے میں آپ لوگوں کا فور والے میں ہے تو for والا آپ لوگوں کا write ہو جائے گا Okay تو چل کے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف تو دوستو نیکسٹ کوشن آپ لوگوں کا یہ رہا اسکرین پر یہاں پر دیا گیا ہے تین سنکھیاوں کا انپاد 2 ratio 3 ratio 6 ہے ان کا scf جو ہے 45 دیا گیا ہے ٹھیک ہے ان سنکھیاں کا یوگفل یاد کیجئے تو یہاں پر دیا گیا ہے دوستو اس کا یوگفل یاد کرنا ہے نا تو 2 ratio 3 ratio 6 دیا گیا ہے اب ان کو add جب آپ لوگ کرو گے add جب آپ لوگ کرو گے تو اگیا رہا جائے گا دیکھیں لیجئے یہاں پر 325 56 11 ٹھیک ہے 11 آ جائے گا اب اس کا scf کتنا دیا گیا ہے تو 45 دیا گیا تو 45 سے اس کا جو آپ لوگ add کی ہیں اس کو multiply جب کریں گے تو آپ لوگوں کا کتنا آ جائے گا 495 ٹھیک ہے 495 تو یہ آپ لوگ کا right answer ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر option میں ہے تو 495 یہاں پر c والے option میں ہے تو یہاں پر 2 والے number میں c ہے تو یہ بالکل right answer ہو جائے گا تو چلیے بڑھتے ہیں next question کی طرف then دوستو آپ لوگ کا یہ رہا ہے screen پر question یادی a plus b equal to 2c ہے تو c plus d equal to 2a ہے تو اس option میں کون سا satisfy ہو رہا ہے تو یہاں پر دوستو یہ Johnson والا question ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر a b c d کی value value ہم مانتے ہیں یہاں پر a b c کی value ہم مانتے ہیں یہاں پر مان لجتے ہیں a c value جو ہے وہ ہم لوگ لے لیتے ہیں 5 ٹھیک ہے اور b c value جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں 7 ڈے اس کے بعد سے c v جو ہے اس کو مان لیتے ہیں 6 ٹھیک ہے 6 مانیں گے ٹھیک ہے तو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ satisfy identify ہو رہا ہے کن ہیں a plus b or equal to 2c میں اگر رکھ رہا ہے تو satisfy ہوں رہا ہے کہ نہیں اے کی ویلทی کتنی لیا ہے پاچ اور ب کی ویلک کتنی لئے سیون اور سی کی ویلی کریں کریں گے تو سکتو آی ل ratٹ و ہے ہی آ퍼 آہ گا ٹھیک ہے تھوڑ 108 وے کریں گے تو یہ بھی ٹویل آیا گیا تو یہ سیٹسفائی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کا یہ سیٹسفائی کر رہا ہے تو یہ آپ لوگ مان لیجیگا اے کی ویلو 5 7 6 اس کے بعد سے سی پلس ڈی یہاں پر d کی value نکالنے کے لیے کیا کریں گے تو یہی value ہم رکھ لیتے ہیں اس میں تو جب یہی value رکھیں گے تو آپ لوگوں کا کیا آئے گا یہاں پر d والے میں رکھیں گے تو آپ لوگوں کا آ جائے گا c کی value ہم نے کتنی لیتھی 6 لیتھی plus d کی value پتا نہیں ہے اور یہاں پر a کی value جو ہم نے لیتھی وہ لیتھی ہم نے 5 5 میں 2 کا multiply ہے تو یہاں پر 2 سے multiply کر دیں گے تو 6 plus d equal to 10 آ جائے گا اب d equal to ہو جائے گا 10 minus 6 جب ادھر آئے گا تو 6 minus ہو جائے گا تو d equal to آپ لوگ کا آ جائے گا 4 ٹھیک ہے 4 آ جائے گا 4 رکھ کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر چیک کر لیتے ہیں تو c کی value ہم نے کتنی لیتھی 6 plus d کی value 4 plus 2 a کی value ہم نے لیا تھا 5 5 کی multiply 2 میں کریں گے تو 10 آئے گا 6 4 10 یہ بھی satisfy ہو رہا ہے تو ہم لوگ d لے لیے اب دیکھتے ہیں option سے چیک کر لیتے ہیں ہم لوگ تو option number 1 میں چیک کرتے ہیں تو a کی value ہم نے کتنی لیتھی 6 لیتھی یہاں پر a کی value ہم نے کتنی لیتھی 5 لیتھی 5 لیتھی اور plus c کی value کتنی لیتھی 6 لیتھی ٹھیک ہے اور یہاں پر کتنا ہے option number 1 میں equal to 2 d ہے تو d کی value کتنا آئے تھا 4 آئے تھا اس میں 2 سے multiply کر دیں گے ٹھیک ہے تو 2 4 جا کتنا ہو جائے گا 8 اور 5 6 کتنا ہو جائے گا 11 تو یہ satisfy نہیں ہو رہا ہے تو second والا چیک کرتے ہیں تو second والا a ہے a کی value 5 plus c کی value 4 equal to b کی value کتنی لیتھی ہم نے 7 اس کے بعد سے d کی value نکل کے آئے تھا 4 اب 5 plus 4 کریں گے تو 9 آئے گا اور یہاں پر 7 plus 4 کریں گے sorry sorry کچھ گلت ہو رہا ہے یہاں پر a plus c a کی value کتنی لیتھی ہم نے 5 plus c کی value جو تھی وہ 6 تھی ٹھیک ہے اور یہاں پر b کی value کتنی تھی ہماری b کی value 7 تھی اس کے بعد سے یہاں پر جو d کی value کتنی آئے تھی d کی value d کی value 4 نکل کے آئے تھی تو یہاں پر 5 6 کریں گے تو 11 اور 7 plus 4 کریں گے تو 11 یہ satisfy ہو رہا ہے تو یہاں پر دوستو b والا option آپ لوگوں کا بالکل right answer ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھتے ہیں number والے میں numbering والے میں 4 والے میں بھی ہے تو یہ والا آپ لوگوں کا بالکل right answer ہو جائے گا تو چلیے بڑھتے ہیں next question کی طرف تو دوستو next question آپ لوگوں کا یہ رہا ہے ایک بنتن کما دیا دس ہے اور مانک ویشلن پانچ ہے تو گوڑانگ کما گیاد کریے تو simple سا 10 سے 5 multiply کریں گے تو 50 آجائے گا تو یہ ایوال option آپ لوگوں کا right answer ہو جائے گا تو first کا یہ ہو جائے گا اوکے تو یہاں پر یہ بلکل easy question تھا چلیے پڑھتے ہیں next question کی طرف یہاں پر دوستو اگر آپ لوگ question کو دھیان سے پڑھ پا رہے ہوں گے تو دیکھئے یہاں پر پڑھئے ایک بس کس دوری ایک نشجی گت اسے تیہ گرتی ہے یا دی ایک وقت اس دوری کا ایک تہائی بھاگ مطلب یہ ویکٹ یہ ہے یہ مان لیتے ہیں آدمی ہے اور یہ بس ہے ایک ویکٹ جو ہے اس دوری کا ایک تہائی بھاگ ایک بھٹے تین بھاگ جو ہے تین گنا سمجھ لیتا ہے 3 into x 3 into t سمجھ لیتا ہے تو ویکٹ کی گت کا بس کی گت سے انپات کیا ہوگا تو ایک بھٹے تین یہ ایک ہے ایک بھٹے تین دوری تہی کرتا ہے 3 into 3 into t بھاگ 3 into t بھاگ میں تو 3 کا square ہو جائے سیدھے 3 کا square اس میں ہو جائے گا 3 کا square ہو جائے گا بس کی گتی کتنی ہو جائے گی 3 کا square تو یہاں پر 3 9 ہو جائے گا اور جو اس نے 1 بھاگ کیا ہے تو یہاں پر 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر 3 گنا سمی میں تہہ کرتا ہے تو دوستو یہ رہا ہمارا اس پارٹ کا last question چلیئے اس کو solve کرتے ہے ہے آپ لکھ لیجئے پہلے 8 کا power 10 ہے 9 کا power 7 ہے 2 7 کا power 8 ٹھیک ہے اس کو لکھ سکتے ہیں دوستو 8 کو لکھ سکتے 2 کی power 3 پوری کا power 10 ہے 9 کو لکھ سکتے ہیں دوستو 3 کا square پوری کا power 7 ہے ٹھیک ہے 7 7 کا power 8 ایسے ہی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو دوستو 3 کا multiply 10 میں ہو جائے گا 2 کا 7 میں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو لکھ chan ہم ہم نے 15 کو solve کیا اس پارٹ میں تو امید کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر میرا ویڈیو کو پسند آیا تو میرے اس ویڈیو کو لائک and share جرور کریں اور کمنٹ میں دوستو جرور بتائیں کہ میرا یہ ویڈیو کیسا لگا تو چلیے ملتے ہم آپ کو اگلے پارٹ میں 15 کوشن کے ساتھ تب تک دوستو دنیوا ساتھ